دیئے دوستو یہ پاکستانی انڈیا کے بیشے میں کیا کیا سنچتے ہیں یہ جدہ دھیان سے سنیے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی ارکتوں سے بہت آجائے تو بہتر ہے تو جاتے پاکستان ٹوٹ جائے ختم ہو جائے انڈیا کا تو یہ مسئلہ ہے انڈیا تو نہیں جاتے کہ پاکستان صحیح رہے آپ کو پتہ ہے ہماری ان کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئی ہیں بہت زیادہ چار جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں سے کتنی ہم جیتے کتنی وہ جیتے کچھ پتہ ہے اور ہم ایک ایٹمی سوپر پاور ہیں ایٹمی پاور ہیں سوپر پاور انشاءاللہ بنیں گے ہیں بھی اور بنیں گے بھی پاور ہیں بھی انشاءاللہ کیوں نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہیں پاکستان انڈیا سے آگے جا رہا تھا اس لیے وہ جال رہا ہے آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یعنی کہ شہباس گورنمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے یا اس فیصلہ کرنے کا سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے جو مین مین ادارے ہیں جس میں ہماری نیشنل ائرلائن یعنی پیا یہ ہے ریلوے ہے پاکستان سٹیل مل ہے ان سب اداروں کو بیش دیا جائے اب تو امریکہ نے ویلنگ نیس بھی شو کر دی ہے کہ میں ان اداروں کو کچھ اداروں کو چائنہ خریدنا چاہ رہا ہے کچھ اداروں کو امریکہ خریدنا چاہ رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے کیا اس میں بھی انڈیا کی کوئی سادش ہے پاکستانیوں کے مطابق یا پھر کوئی اور معاملہ ہے میری جو اپنی اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد آپ کا نام سید ناصر حسین جعفری کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں جوب کیا کرتے ہیں مال پہ کیشئر ہوں مال پہ کیشئر ہیں زبردست میراج کا سوال یہ ہے کہ شباز شریف کی حکومت آئی ہے کچھ ہی ٹائم ہوئے اور اب وہ پاکستان کے جو بڑے بڑے نیشنل ادارے ہیں پی آئی اے ہے ریلوے ہے پاکستان سٹیل مل ہے یہ وہ ادارے ہیں جس کی وجہ سے کسی ملک کی پہچان ہوتی ہے پوری دنیا میں تو وہ اس کو سیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ بھی امریکہ چائنہ کو دینے کا سوچ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کس کی سادش ہے پاکستان ہمارا ایسا ملک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز ہے ہمیں اور ہم ایک ایٹمی سپر پاور ہیں ایٹمی پاور ہیں سپر پاور انشاءاللہ بنیں گے ہیں بھی اور بنیں گے بھی انشاءاللہ کیوں نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہیں انڈیا اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے لیکن ہم مولا اسلام کے ماننے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ نقشے سے مٹ جائے تو پھر انڈیا کیوں جاتا ہے ہمیں ہر بات پر ایون پاکستان میں اگر لائٹ بھی جلی جاتی ہے رات کو وہ دو بجے تو پاکستان نہیں کہتے ہیں یہ بھی انڈیا نہیں لائٹ بھیجی ہے بھائی انڈیا کیسے جاتا ہے کیا وجہ ہے انڈیا کیوں جاتا ہے یہ بتائیں وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے پاکستان ترقی کی راہ پر چل رہا ہے پاکستان ترقی کی راہ پر چل رہا ہے تو انشاءاللہ جائے گا آپ کا نام محمد نویر مشوری کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہے زبردست میرا آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان دن با دن بہت پرشانی والے محول میں جاتا جا رہا ہے ابھی ہمارے ادارے بھی بکنے کی طرف جا رہے ہیں پی آئی اے جو کہ پاکستان کی پہچان کبھی مانی جاتی تھی ابھی بھی پاکستان کی پہچان ہے لیکن وہ بھی بکنے جا رہی ہے ریلوے بکنے جا رہی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون سا ایسا ملک ہے جو یہ ساری سازش کروا رہا ہے دیکھیں ملک ایک ہی ہے میرے خیال میں امریکہ اور دوسرا انڈیا بھی ہو سکتا ہے انڈیا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان پہلے چل رہا تھا پاکستان ترقی کر رہا تھا مطلب امران خان کے دور میں تو یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کی وجہ سے امران خان کے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا جی بلکل ترقی کر رہا تھا اس وجہ سے انڈیا نے چاہا ہے ایسا کرنا آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہوا معاملات ہو رہے ہیں یہ انڈیا کروا رہا ہے یا امریکہ کروا رہا ہے آپ کہاں سے یہ خبر سنتے ہیں یا کیسے آپ کو پتا چلتے ہیں جی بلکل یہ ادارے ہیں مطلب جو بکرے ہیں نہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ انڈیا یہ کروا رہا ہے آپ یہ بول دیتے ہیں نا ہم آرام سے کوئی بھی پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے ہم بول دیتے ہیں انڈیا کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے کیسے پتا چلتا ہے پاکستان پہلے ترقی کر رہا تھے تو انڈیا پاکستان کی ترقی سے جلتا ہے پاکستان ترقی مطلب پہ کیوں کر رہے ہیں پاکستان انڈیا سے آگے جا رہا تھا اس لیے وہ جل رہا ہے ہاں جی بالکل کس چیز میں آگے جا رہا ہے بتائیں ذرا ہر چیز میں آگے جا رہا تھا اب یہ چیز میں کوئی ایک چیز اب دیکھیں پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے تو وہ انڈیا بھی ہے ہاں جی بالکل لیکن پاکستان انڈیا سے زیادہ ہے کیا ایٹمی طاقت جی بالکل ہمارے پاس کیونکہ ایٹم بہت زیادہ ہیں اور اور بھی بہت سارے مطلب جو مدد کنڈیشن ہے اس میں پاکستان آگیا ہے کون سی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بتائیں اور ایڈوکیشن میں یا پھر ایکانومی میں یا میڈیکل میں کس میں ایکانومی میں پاکستان انڈیا سے آگیا ہے کیونکہ انڈیا میں گربت دیکھ لیں آپ بہت زیادہ گربت وہاں پہ ہے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے جو مین ادارے ہیں جیسے پی آئی اے ہو گیا پاکستان ریلوے پاکستان سٹیل مل یہ ساری چیزیں فار سیل پہ لگا دی گئی ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کیا اس کے پیچھے انڈیا کی سازش ہے بلکن انڈیا کی سازش ہے کیسے انڈیا کی سازش ہے ہر چیز کے پیچھے انڈیا کی سازش ہوتی ہے وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو بھئی وہ تباہ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کے کہنے پر فار سیل کیوں لگا دیا اگر لیٹس پوز وہ تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے کہنے پر فار سیل ہم نے لگایا کیوں لگایا دیکھو انہوں نے پیسے کمانے کے لیے سارا یہ کام کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو حکومت آئی ہے یا انڈیا کے کہنے پر عوام کے عوام پر کوئی مسئلہ نہیں ہے عوام نہیں عوام کو کچھ نہیں جانتے عوام کو کچھ نہیں جانتے تو یہ پیس رہی ہے بھوکی مر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کی عوام اس ٹھیک پیس رہی ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون انوال ہے انڈیا امریکہ چائنہ ہمارا دوست ملگایا چائنہ نہیں وال چائنہ تو یہ دارے خرید ساتھی ہے اسرائیل اسرائیل اور امریکہ انڈیا انڈیا کیوں ایسا چاہے گا آپ کا کیا خیال ہے اتنی آپ کی عمر ہے کوئی خیال ہوتا ہے نا کہ انڈیا اس وجہ سے ہمارے خلاف ہے انڈیا انڈیا تو مسلمانوں کے خلاف آپ کو نہیں پتا ہے مجھے مجھے نہیں پتا نا آئیے ہمیں بتایا جاتا ہے لیکن حقیقت شاید یہ ہے کہ اگر انڈیا مسلمانوں کے خلاف ہو تو افغانستان میں جتنی مدد انڈیا کر رہا ہے افغانستان بھی مسلمانوں کا ملک ہے جتنی مدد انڈیا کر رہا ہے پاکستان سے لڑانے کی کوشش میں یہ مدد کر رہا ہے یعنی اگر وہ کسی اور مسلمان کی مدد ہمارے بھائیوں کو ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں کسی اور کی مدد کرے تو وہ مسلمان ہم بھائی بھائی ہیں پاکستانیوں کو لڑاتے ہیں میری بات سنیں افغانستان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اچھے ہیں جو کہ مسلمان کنٹری ہے بنگلہ دیش مسلمان کنٹری ہے اس کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اچھے ہیں صرف پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں اور پاکستان کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں بلکل مسلمانوں کے خلاف کوئی وجہ بتائیں نا یہ بتائیں کہ آپ انڈیا والوں کو کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گی جی میں بلکل دینا چاہوں گی انڈیا والوں کو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی ارکتوں سے بہت آجیں تو بہتر ہے جب ہمارے پاکستان کھڑا ہو جائے گا ایک جذبے کی مطابق تو پھر انڈیا کا ہوا ابھی نہیں کھڑا ہوا ابھی اس سے اور کیا حالات حراب ہوں گے کہ کھڑا ہو گا ابھی تو ہماری جو یہ غریب ہوا میں دیکھ رہی ہے جب دیکھے گی ان کو برداشت کر رہی ہے جب یہ ہمارے پاکستانی بھائی کھڑے ہوں گے پھر انڈیا والوں کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا پھر ان کے بھی بڑے بھائی موجود ہیں لیکن ٹھیک اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام محمد سلیم مالشوں کا کام مالشوں کا کام کرتے ہیں یہ ملک کے جو حالات اتنے برے ہو رہے ہیں ہمارے ادارے بک رہے ہیں پیا یہ بک گیا ہماری جو ریلوے ہے وہ بک رہی ہے اس کے علاوہ سٹیل میل بکنے کی طرف جا رہی ہے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ انڈیا کے لوگ ہی کروا رہے ہیں اور کون کروا رہے ہیں یہ ہماری حکومت ہے یہ پیسہ کھا رہی ہے ہماری حکومت پاکستان تو کہتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف ہے پھر پیسہ کیسے کھا رہی ہے خلاف کون نہیں دی مال کھا دی آ رہے ہیں گریب وامن وڈی آ رہے ہیں انڈیا نے کروا رہے ہیں سارا خوش انڈیا والے کیوں کروا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ انڈیا والے کروا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہے یہ ازاد کشمیر ہمارا ہو جائے ازاد کشمیر ہو نا ازاد کشمیر کا یہ پاکستان سے تو اتنا نہیں ہے پاکستان تو صحیح چلے تو جب ہم ازاد کشمیر ہمارا ہے تو انڈیا والے کیسے لے سکتے ہیں اس کو کیسے ہمارا ہے یہ ہمارا ازاد کشمیر ہے جب وہ ازاد کشمیر لے لیں گے تو پاکستان تو خود بخود بھی بیچا جائے گا اچھا ازاد کشمیر لے لیں گے پاکستان خود بہت بیچ میں آ جائے گا آپ کو یہ کس نے بتایا کہ بھئی ازاد کشمیر وہ ہمارا ہے یا ان کا ہے یہ معاملات ہے یہ حالات دنیا کے بتا رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھائی جان آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ پاکستان کے حالات ہیں کہ پیچھے کس کی سادش ہے امریکہ کی چائنہ کی رشیہ کی انڈیا کی کون اس میں انوال ہے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ ہے اس میں اور انڈیا ملوے سے کیسے ظاہر ہو رہا ہے آپ نے کہا صاف ظاہر ہو رہا ہے آگے تھوڑا سا آپ دیکھیں جب عمران خان کی حکومت تھی تو سب کو ٹھیک چاہتا تھا ہاں لیکن تھوڑی مہنگائی تھی تھوڑی مہنگائی تو ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کر رہے تھے مہلیج کر رہے تھے لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے تو بیڑا گھرا کر گیا کل کی ریپورٹ میں دیکھ لیں انہوں نے بیان چکے ہر بندے پر ٹیکس لگا دیا سلون پر ٹیکس لگا دیا ہے جتنے بھی کاروبار موٹا کوئی بھی کار رہا ہے تو اس پر ٹیکس لگا دیا ہے ٹیکس نہیں آپ کی کریکشن کر دوں ایکسٹرہ ٹیکس ہم پہلے ہی دے ٹیکس سپر ٹیکس سپر سپر بہت بڑا جو ہم گریب لوگ میلیج نہیں کار سکتے دے نہیں سکتے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی پاکستان کی جو عام عوام ہے جو کہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں جو ایجوکیٹڈ ہے ان کے بھی ریوز آپ دیکھتے ہیں خیر لیکن جو بلکل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کے ریوز آپ تک میں نے پوچھ جائے اور اس حوالے سے میرا پرسنل اپینین یہ ہے جو میری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک میں انوالمنٹ تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے لوگ خود اپنے ملک کے ساتھ کچھ بے ایمانی کچھ دوغلاپن یا پھر کچھ نائنصافی نہ کریں جب ہمارے حکمران اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں تو ہی کوئی دوسرا ملک چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ چائنا ہے چاہے وہ امریکہ ہے کوئی بھی ملک پاکستان میں تب ہی انوالمنٹ کرے گا جب اسے پاکستان کے حکمرانوں کا ساتھ ہوگا اس لیے پاکستان کی عام عوام کو چاہیے کہ وہ کسی پر بھی بلیم کرنے سے پہلے کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے